السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم نماز بہت ہی اہم عبادت ہے اور اس کو عدابی کرتے رہنا چاہیے اور کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا احترام بھی کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے بے خیالی میں بے احتیاطی طور پر یا جان کشکر قصداً اسی نمازی کے آدھی سے گزر جائے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں بخاری شریف کی روایت ہے آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفروم ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ گزرنے والا کر جان لیتا تو اس کے لئے بہتر ہوتا کہ وہ چالیس دن تک وہیں پر کھڑا رہے مگر وہ نمازی کے آگے سے نہ گدرے رابع حجیز بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ چالیس دن فرمایا یا چالیس مہینہ فرمایا یا چالیس سال فرمایا آپ اس سے اندازہ تو لگائیے کہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چالیس دن تک کھڑا رہنا اگر کمی حملے چالیس سال کی بات نہیں کرتا چالیس دن تک کھڑا رہنا وہ انسان گوارہ کر لیتا مگر وہ اس کو گناہ جو ہونا ہے وہ اس سے بچنے کی کوئیش کرتا آج تو لوگ چار منٹ بھی نہیں کھڑے رہتے ہیں آج تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس نماز اپنی ختم ہو اور ہم فوری طور پر باہر نکلے خدارہ خدارہ بہت بڑا گناہ اس سے اپنے آپ کو بچائے کبھی بھی نمازی کے آگے تھے ہر کیسے ہر کیسے نہ گدرے اور میں اپنے ان بھاڑیوں سے بگدارش کرتا ہوں کہ کبھی کبھار بہت زیادہ بہتیاتی کرتے ہیں مسجد پوری خالی ہوتی ہے مسجد میں اچھی خاصی جگہ بھی ہوتی ہے مگر وہ تمام جگہوں کو چھوڑ کر وہ دروازے کے پاس پڑھتے ہیں یا راستے کے پاس نماز آ کر پڑھتے ہیں کہ لوگ آنے جانے والے ہو تو ایسی جگہ پر خدارہ خدارہ آپ بھی نماز نہ پڑھیں کہ جس سے آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھیں گے اور کوئی شخص جو وہاں سے گزر جائے گا اب وہ گناہ کے در مقتلا ہو جائے گا تو آپ بھی احتیاط کریں کسی جگہ پر آگے ہی کس طرح میں نماز پڑھ لیں یا ایسی جگہ تلاش کر لیں کہ جہاں پر کسی کا گزر نہ ہوتا ہو اور ساتھ ساتھ گزرنے والا بھی یہ دیکھیں کہ گزرنے سے پہلے پہلے کوئی بندہ نماز تو نہیں پڑھ رہا تو اگر اس طریقے سے ہم نے خیال لکھا تو بہت بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں اس لیے میں گزارش کروں گا کہ کبھی بھی نمازی کے آگے سے ہر گز ہر گز نہ گزریں بلکہ انتظار کر لیں تھوڑا وقت دے دیں اور آپ تو مسجد میں کھڑے ہیں اگر تھوڑی دیر کھڑے ہی رہیں گے تو آپ کو سواب ہی ملنا ہے اس لیے خدا رہا اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت ہم تمام کو نماز کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جو نماز پڑھ رہے ہیں مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو اس طریقے سے اور اس گناہ سے ہم تمام کو بچائے کہ نمازی کے آگے سے ہر گز ہر گز ہم نہ گزریں اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم